جنابِ عطیہ کو زمان ایک ایسا زمانہ کہ جہاں دو اور صحبی اہم خواتین اسی کے ساتھ ساتھ گرد اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان دو اہم خواتین کی پوری زندگی بتاؤ لیکن اشارہ ضرور کر دیں یہ ایس زمانے میں ترین بہت اہم ہوتے ہیں کل کی مجلس جو خلد گدر تھی پی ایسی کے جانب سے میری والدہ کئی صحبات کی مجلس تھی اور آج کے مجلس جناب حمتاز رہی اور ایجاز رہی صحبات کے مجلس کس لیے یہ جملہ بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے جو ہم میں کہہ ساتھ گا جنابِ عاصی جن کے بارے میں یہ کہا کہ جنابِ موسیٰ کی ماں یہ ساتھی تھی لیکن خود جنابِ موسیٰ اپنی بھی در ایک ماں ہے اور وہ بھی عاریتِ اقلان کی ایک بہت اہم شخصی ہے ان کی تفسیر میں جانے کا موقع نہیں دے صرف یہ دو جملے ان کے حوالے سے سنی پورے قرآن کے اندر پورے قرآن کے اندر انبیاء کے علاوہ معصومین کے علاوہ اگر کسی کے لیے یہ لفظ آیا کہ انبیاء نے اس پر وحی نازل کی انسانوں میں تو وہ حضرتِ موسیٰ کی والدہ اور ایک بار میں قرآن میں دو باری آئے آئے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی نازل کی انسانوں جنابِ مادرِ موسیٰ وہ واحد خاتون ہے معصومین کو چھوڑتا کہ دن کے اوپر کوئی وحی آئے اور جنابِ موسیٰ کی ازمان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ موسیٰ اللہ کے زمین ہے اور اہم کرین انبیاء میں سے ایک نبی اگر آپ فضیلت کے عزبار سے ایک لاکھ سوڑی سہزار انبیاء کے نام لکھیں تو تیسرے نمبر پر جنابِ موسیٰ کا نام آتا تیسرے نمبر اور جنابِ ابراہیم کے بعد تیسرے نمبر پر موسیٰ اور واقعا انہوں نے راہِ خدا میں اتنے اہم جہاز کی آپ اندازہ کردیں کہ آج بھی دنیا کی بسترین اور شریف اور یہ قوم جو ہے اُس بہنی اسرائیس کا نبی بنا کے موسیٰ کو اندھیا دیا کلیجے میں ٹیم اُڈال دیں یہ ایک ایسی قوم عام آدمی کو جو ٹی وی کر دیں کہ ایک ایسی قوم اچھا بھلا ادمی اس قوم میں بھج جائے تو پاگلوں کی طرح ساتھ میں اٹھنے لگے یہ موسیٰ کا حوصلہ کہ ایسی قوم کی نبوت کی اور ان کی تمام بتمیزیوں اور قرآنکوں کو برداشتی ہے تو رضبہ اتنا بلند ہے حوصلہ اتنا لیکن جس جناب موسیٰ کی والدہ پہ انتقال ہوتا یہ تو مجلسوں نے بہت آپ کی جملہ سنا ہے اسی لیے میں اس کو رکی کر رہا ہوں کہ ایک ہی جملہ پربردگار میں وحی نادل کی موسیٰ آپ درست سبھل کے چلنا تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی اب تر ماں کی دعائیں تمہیں اپنے محاصرے میں لے رہی تھی اور تمہاری حفاظت کے بہنی اب ان دعائوں سے تم محروم ہو گئے ہو آج سے تمہیں بھیا رہ دیا جلنا نبی محصوم قرآن کہتا ہے لیکن تاریخ ہے اسلام کہتی ہے کہ وہ ہی اپنی ماں کی دعا کا ایسا مہتا ہے اور پھر ماں بھی تو اتنی عظیم ماں کہ قرآن چاہی بار ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے وحی نادل کی یہ جو ان کے حوالے تھے ایک واقع جملہ مسلمانوں میں تو حد مچ گئی اور جو ادھش ان مجالز کا اصل ویک جرام یا کانٹیکٹس ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہو ذرا سے توپش لہتے ہو جملہ تو دارا جناب موسیٰ کی ماں کے نام کی لوگوں کو بہت دراشتی ہے یہ بالکل جناب آسیہ کے ساتھی ہے ہاں مطلب بلکہ جب موسیٰ آسیہ سمندر سے نکال اور دو ادھش میں لی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ حرم ہم نے حرام کر دیا ہر عورت جدود موسیٰ کی تاہر سے فیرون آخر سلاش کرتے کرتے مادر موسیٰ تک پہنچے تو وہی زمانہ تھا آسیہ کے محل میں آئی تھی یہ مادر موسیٰ ان کا نام یہ بہت لوگوں کو تجسس ہوتا ہے ہم لوگوں سے جو سوال پت سے زیادہ کیے جاتے ہیں ان میں ایک سوال یہ ہے جو مادر موسیٰ کا نام کیا اور آسیہ لوگوں کو حضرت موسیٰ کی نام سے کی ماں کے نام سے ایسی بلچس پیچھوں بھئی اپنے باپ کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ماں کی ماں کا نام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا قریبی رشتہ داروں کی ماں کے نام نہیں پتا ہوتا وہ سالوں پہلے حضرت موسیٰ جن سے نہ کوئی لینا نہ دینا نہ رشتہ نہ نہ تھا نہ ان کی بیٹی لے رہے ہیں نہ ان کو بیٹی دے رہے ہیں سب سوائی کیا تھے میں نے نہیں بتا ہی حضرت موسیٰ کی مان کا نام کیا تھا اور اس کا جواب ہی آتا ہے کہ چونکی مادر موسیٰ کے نام میں خاصیت ہی ہے کہ اگر کسی بند و قبل میں پڑھا جائے تو وہ قبل کھل جائے تھا بچہ دیئے تو کوئی چور ہونا پڑھا تو خلاصہ مادر موسیٰ کا نام حضرت آیت اللہ لزمہ آقای ایس کسیستانی کے دو مشہور ترمی وقیلوں میں سے ایک ہیں حجت الاسلام آقای مرتضای کشمیری لیکن یہ ان کے خاندان تین پشتوں پر اسی نام کی ایک شکریت گذری ہے ان کے پردادہ اصل میں ان کی وجہ سے ان کا نام اکھا گئے اور وہ سربلہ کی ایک بہرحال نسانی شکریت روحانیت میں تقوی اور تحضی وہ جب الاسلام سید مرتضای کشمیری سبا سو سال پہلے شہید اس سے قید شیرازی نے اپنی مشہور کتار ساستان ہائش شگرد دیا جس کا اردو ترجمہ عارباً عجیب واقعات کے نام کے ہوا یہ واقعات اس میں انہوں نے بھی لکھا وہ یہ کہ اسی طرح اچھے دیر پر فاضر ہے لیکن ایک تو ہوتا ہے مرجع جو صرف کے اردوان کے مشہور ہوتا اور ایک ہوتا ہے کہ روحانیت پیتے بارسی کسی عالم کی شورت تقویٰ عقد اسی طرح اس کربالا میں مولا حسین کے روضے میں بیٹھے کہ وہی کے اسی روضے میں وہ نمازیں جمازتی پڑھاتے ایک مومن خبر آیا خبر آیا خبر آیا خبر آیا کہنے ذرا کیا جائے آگا ہے تیچری میں حضرت موسیٰ کی ماں تنہاب پوچھنا چاہا جو اہتا وقت ہے اور کوئی ایسا پہ جرامتی سوال کنیے خبرہ کوئی شاہی نام کے پوچھنا کام میں سفر دے گیا تاکہ واپس آیا مطابق جیسے ہی گھر پہنچتا ہے وطن پہنچتا ہے گھر جانے کی جنگی ہوتی ہے لیکن پتہ نہیں کیا بھی میں نے کہا میں پھیلتی ہے اور اب اس سے میرا گھر دروازہ نے کھلا عوام میں مشہور یہ ہے کہ مادر موسیٰ کا نام لیا جائے تو قبل کھل جاتا ہے تو کہا تیرا اصل مسئلہ قبل کھلنا ہے نام تو نہیں کرنی نام سے مجھے کیا لینا دینا ہے میں یہ قبل کھلتا ہوں یہ کہہ کہ اس سے خات گل اور اس کے گھر کے دروازے کا جب لوگ تھا یا قبل تھا یا سالہ کا اس کے ہاتھ اور یہ پر نام جبان پہ لیا قبل کھل گئے اس کا مسئلہ آج ہو گئے لیکن تہنے رکھا کیا آگا کشمیت آپ تو اس وقت نہیں لے رہی مدد کی لیکن میں تو وہ ملکتڑ آتا وہ سکتا ہے کبھی اور یہ واقعہ کہ شاید آخر 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 کا وقت ہو یہ آخری یہاں پہ نہ تو آخری نام مجھے بتا دیجئے نا کش مدد کیا کہا کہ صحیح نام تو مجھے بھی نہیں مدد تاریخ میں کیس بھی مضح کی نام ہے کچھ کہتے ہیں وہ نام ہے کچھ کہتے ہیں وہ نام ہے فیادہ مجھور ہو گیا یو جاہد در کے اس کے بارے میں بھی خلافے تک کہتے ہیں یو جاہد ہے تک کہتے ہیں یو قائد جی میں کھا کہا کہ نام تو مجھے بھی نہیں مدد نام نہیں معلوم تھا یہ آپ نے ایسے دروازہ خل ایک مرتبہ جلال آگا سید مرتضا کاشمی کے بس سید صحیح نفق سید ارے کہا کہ میں نے وہ نام نہیں لیا مادر موسیٰ جب تُو نے آ کر کہا کہ مادر موسیٰ کے نام میں یہ خصوصیت کہ قبل میں لیا جائے تو قبل کھل جاتا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میری تاہی فاطمہ زہرہ تو مادر موسیٰ سے زیادہ افضل ہے جب اس نام میں یہ اثر ہے تو اس نام میں ہم کیسے میں نے اپنی لاجی کا نام لیا میں نے اپنی لاجی کا نام لیا تو خیر وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لئے کسی ضریر کے لانے کی ضرورت نہیں ہے تو بطور یا کہاں ہی بیچ میں ایک بات آگئے مادر موسیٰ لیکن جناب احسیٰ کے حوالے ایک اہم قریم نام یہاں پہ آتا ہے ایسی خاتون ایک ہی دور کی تین اہم خوادی ایک ایسی خاتون کہ جن کا نام تاریخ میں آئے صرف یہ آیت جو جائے جناب احسیٰ چار سال پہلے میں نے جب پہلا سال کا میرا پنجیتن سنٹر ایک تقریم ایسی چار آئیتوں کے حوالے سے اس میں یہ پورا واقعہ آیا ہے یہ نہیں جو بھی میں پڑھ یہ نہیں جناب احسیٰ جناب احسیٰ فیرون کے چچا ذات تھا مومن پھر بہرحال جس طرح جن کا تقعیہ ختم ہوا وہ واقعہ تو آپ چار سال پہلے تو ایک تیسے دھونکے نکا دیئے لیکن جناب احسیٰ کی بیوی میں مومن ہے اور جناب احسیٰ لیکن ایک مندل آتی ہے یہاں پہ نبی بھی ایک خواہش کرتا خضرت عقرہیم نے خدا سے کہا یہ خورا بخرا پروردکار جناب احسیٰ جناب احسیٰ کا ایمان تو اتنا اہم ہے آپ نے سنا لیکن وہ جو قرآن کی طرف سے آنے والی مصیبت کو انہیں برداشت دیا کچھ کے حوالے سے جملہ تاریخ میں آتا کہ جناب احسیٰ کی بیوی وہ فیرون کی بیویوں کی کنگی جوٹی کرتی ہے جو کام آج کل زیادہ اور اس طریقے سے بیویٹی فاؤنڈر کی جلیے ہوتا یہ کام جناب احسیٰ کی بیویی کرتی ہے اور شریعت میں کام بالکل جائے گا جب تک کہ اس کے اندر کوئی اور دوسرا حرام انگوال ہوا اس طرف یہ حرام نہیں ایک بات فیرون کی ایک بیویٹی کے بارے میں کنگی کر رہی کنگی ہوتے ہوتے چھوٹے کر رہی اب ایک سیار ان کی دبار پر آیا بسم اللہ فیرون کی بیویٹی کے کان کھڑے کہا یہ کون ہے اللہ کس کا نام دے رہی ہم نے تو اب صرف اپنے بات ہی دبارے میں سنا یہ دوسرا نام کس کا دیا یہ کہاں میرے بات کے لئے تم نے یہ لغت استعمال دیا اب عیدی و مندل کہاں اللہ یہ لغت اللہ جس کے بارے میں بعض علماء کو کہنا ہے اس نے آدم جہی یہ اس میں جلالہ اس کے بہت سارے خیفی مسئلے ہیں جو انشاءاللہ جمعیدات کی مجلسوں میں کبھی آئے ہیں لے کے وہ جمعہ کے ہفری کی بیوی پر داشتنا کرتے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں یہ میں اس کا نام لے رہی ہے یہ تمہارے بات کبھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے بات کبھی پروردگاہ فیرون کی بیویٹی فیرون کی بیویٹی اپنے باپ سے جا کے شکایت جا تھا جناب ہسپیل کی بیوی فیرون کی بھاوز چچا زاد بھائی کی بھی لیکن جیسے ہی فیرون کو پتا چاہتا اس نے کہا اچھا میرے اپنے محل میں ایسی عورت میرے اپنے رشتہ داروں میں ایسی عورت لیکن پہلا انتہار کنکہ ہوا چنانکہ اس نے کہا میں ایسا دردناس عذاب دلگا کہ دنیا شیف لے فیرون جب اپنے رشتہ داروں کو اس معاملے میں نہیں چھوٹا تو غیروں کے ساتھ کیا رہائیت کرے گا تانگے پر تنگون بنائے آپ کو راشن کیا جب آپ اچھی طرح سے بھڑکنے لگے تو اس وقت جناب ہسپیل کی بیوی کو ان کے تمام اولادوں کے ساتھ لائے گا مومنہ میں نگاہ داری بھڑکتی نہیں آتے سمجھے وقت انتہان آگے آئے وقت شہادت آگے آئے چونانچہ نہ دھبرائی نہ پریشانے صرف ایک جملہ تھا یہ جملہ کہ میں ایک خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں تو آپ کو میرے اس طرح تو بتا ہے کہ حدیث ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے لئے کیا پیدا کہا کہ اے فیرون ایک جرخواست انہوں نے کہا دیکھو آج نظر آئی تو چھوڑ دی آپ نے اللہ کہا نہیں میں معافی کی جرخواست نہیں کر رہا ہوں میں رہن کی جرخواست نہیں کر رہا ہوں صرف ایک جرخواست اشتہ داری کی ہے اور اتنے سال تمہارے گھر میں خدمت بھی انجام دی جب میرا جسم جل جائے تو میری حدیوں کو زمین کھوڑ کے تدخل کرنا پتہ نہیں کہا ہوا پچھلے سال یہ اسے پچھلے سال نیبان میں کچھ قبرستان کا پروجیکٹ کچھ قبروں کی دات کچھ غسل و قفن کے مسئلے کچھ چل تو رہے ایک در سے وہ معاملہ کھندہ جو پڑ گیا یہ اتنا اہم مسئلہ کہ مومنہ کی آنکھوں کے ساتھ میں آج بھڑک رہی اور اسے یہ پتہ کہا کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ کیوں بلایا گیا اولاد کو بھی اس میں رہا کوئی نہ رہن کی بات نہ زندگی بچنے کی بات نہ قیدہ بدلنے کی بات نہ قرآن سے معاقی مانگنے کی بات یہ زفن کی بات میرا زفن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے اور دیکھیں منزل مصائب ابھی آئی نہیں ہے لیکن ایک جولہ سے میڈان کربلا میں بھی آپ دیکھیں جب میرا آقا پہلی بار کربلا میں داخل ہو تو حسین کی زبان میں بھی ایک ہی خواہش کو مننا تھی ہمارے بات ہمارے ناشے جلتی لیتی میں نہ رہنے پاس عورتوں کو حالت بلایا مردوں کو حالت بلایا بچیوں کو حالت بلایا میرا زفن کے خواہبان میں ہی مان اس لیتے بار فریادہ پروردکار کی بارکاہ میں آپ رسپونسیب لوگ ہیں کہ مسالہ یہاں آگ بھی چکا ہے مسالہ یہاں جوش تھا کہ اڑ بھی چکا یہ خندہ ہی ہونے پاس اور اس لیتے بار ساتھ کو اٹھاتے ہیں بھڑکتی کی آدمی ڈالتے ہیں اور اس لیتے ایک جملہ کہتی ہے شکران بھی اللہ میں اللہ کے حکم پر راضی اور اس انتہان پر اللہ کا شکر ادا کر رہی لیکن جب آخری بچے کی باری آئی جو ماں کی گوز میں ایک ساتھ سے جھوٹ نکھا پچھا تھا جب جس وقت اسے ماں کی گوز سے چھینا گیا ایک عجیب کہتی ہے میدان کربلا کی ساری قربان میں اپنی جگہ حضرت علی عظیر کی قربانی سب سے زیادہ عجیب کلی سب سے زیادہ عجیب کلی اس حوالے سے کہتا کہ آقا حسین کسی شہادت پر پریشان نظر نہ آئے پریشان نظر آئے تو علی عظیر کی شہادت پر اور کوئی ایسی شہادت کی جس میں سات مرتبہ آگے چلے ہو سات مرتبہ کچھے آئے ہو بظاہر یہ لگ رہا ہو کہ آقا حسین بھی نہیں کر پارے جس حوالے سے بھی بات تھی نظر بللہ آقا حسین مقصد رہی گوز تحدود کیسا بچہ وہ اس وقت درہ سے ماں گھبرائی اور بچیے کو پروردکار انسانی آواز میں کلام کرنے کی اجازت دی مادر گرامی گھبرائیے نہیں جتنا انتحان اب تک آپ نے جس شکر خدا کے ساتھ انجان دیا اس انتحان سے بھی مجرم جاری ہے پروردکار ہمیں اور آپ کو کچھ دیر کے بعد دوبارہ ملانے والا ہے اب بس ایک مرتبہ بھرستی میں آگ میں یہ دوبارہ بچہ پھیکا گیا اور پھر جنابِ ہسٹریل کی زوجہ کو اٹھا کے ساتھ میں پھیکا گیا جس وقت جنابِ ہسٹریل کی زوجہ اس آگ میں گرائی گئی ہے اور جل رہی ہے جنابِ آتیہ محل کی چھت پر بیٹھنے گی انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا یہ وہ چیزیں ہیں جو خدا ہمیشہ نہیں دکھا گا موجزات اسی کو تیجئے کہ ایک ایسا واقعہ پانس مرتبہ پیش آئے گا ایک بار خدا ہماری عراض کی آنس کے ساتھ نے دیا گیا جنابِ آتیہ کو نہیں بتا کہ کیا ہو رہا وہ محل کی شد پر ہوا کھانے پر یہ بیٹھنے گی ایک بار دیکھا کہ آسمان سے ملائکہ کی سبقوں کی سبقے ہوتر رہی ہیں اور کوئی زمین سے کسی عورت کو اپنے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ لے کے جائے گی ہیں جنابِ آتیہ سبرا یہ کون خاتون ہے میرے زور کی خاتون میرے زمانے کے خاتون یہ کون ہے جنہیں اتنی حزت اور احترام کے ساتھ بلایا جا رہا ہے جب وہ خاتون جمین سے آسمان کی طرف جاتے جاتے آسیہ کے محل کے چھت کے لیول پر آسیہ یہ تو ہسٹرین کی بیوی ہے یہ تو وہ خاتون ہے جو خیرون کے محل میں خیرون کی بیٹیوں کی خدمت کیا کرتی ہے جیسے ہی ایک مرتبہ نکاح ہو زمرا کے کہا کہ اتنے احترام کے ساتھ آسمان کے ملائکہ تمہیں کیوں لے جا رہی ہے ہسپی اور مسکراتے میں کہا اس لیے کہ قربر زکار نے مجھے رضبہ شہادت اکا کرتے کائنات کی سب سے بڑی فضیلت اکا کی ہے اور اس لیے جناب ای آسیہ کی زبان میں وہ جملہ آیا جو قیامت تک کے لیے مومن کو رکھوا دیا گیا فَيَا لَيْتَنِكُنْتُ مَعَقِی کاش جو عزت جو رضبہ جو فضیلت تجھے ملی ہے کاش مجھے بھی یہ ملتی اور خدا کے کا قربر زکارہ مجھے بھی اسی طرح سے کری رضا اور خوشبو دی جائیے ایسی ہی شہادت کی موت مجھے نصیب فرما ہسپی کی جیوہ یا ہسپی کی بیوی کی شہادت گھر کے پھر گھر سے جلتی بھی آج میں پھیکا گیا ایک ایک سر کے اولاد تو پہلے ماں کی آنکھوں کے ساتھ میں جلائے گیا مگر اس نے جناب ای آسیہ کو ایسا اوضلہ و ساپت عطا دی اور اس طرح جناب ای آسیہ کی زبان میں دعا شہادت آئی سمنہ شہادت آئی جو پروردگار میں پھر ویسا ہی یا شائد اس سے بڑا انتہان لیا لیکن سوچنے کی باقی ہے کہ دین خدا کی خاطر ایک مومنہ خود اور اپنی ساری اولاد دوسری سے بچے تک آج میں چلنے کو تیار اور دوسری مومنہ حکم خدا کی خاطر چند بال چھپانے کو تیار نہیں ہے ایک طرح حکم خدا کی خاطر ایک مومنہ اپنی اولاد کو آج میں جلتا دیکھنے کو تیار دوسری جانے اسی دین خدا کی خاطر ایک مومنہ اپنی اولاد کی صحیح تبریت کرنے کو تیار نہیں ہے یا وہ دین خدا ہے یا یہ دین خدا ہے یہ دونوں ساتھ میں تو دین خدا نہیں ہو سکتے ہیں جناب حبقی جناب حبقی کی بیوی جناب موسیٰ کی والدہ جناب آسیہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے ساتھ مل کر آئے وآلہ الطاہی موسیقی 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 موسیقی